میرے پاپا نے ان کی بہت منتیں کی کہ ہماری تلاشی لے لو ہمارے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے ہمیں مت مارو لیکن انہوں نے پھر بھی ہمارے باپ کو گولیاں مار دیں یہ الفاظ صاحبال حادثے میں سی ٹی ڈی کی فائرنگ سے جام حق ہونے والے ایک شخص قلیل کے بیٹے کے ہیں اس بچے نے بتایا کہ وہ لاہور کے رہائشی ہیں اور گاڑی میں میرے والد قلیل والدہ نبیلہ بہن عریبہ اور میرے والد کے دو سفر کر رہے تھے اور ہم سب بورے والا میں اپنے چچا عرفان کی شادی میں جا رہے تھے دنیا میں ہر روز بے شمار حادثے ہوتے ہیں لوگ سنتے ہیں دیکھتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں لیکن ہم ان الفاظ اور ان الفاظ میں موجود درد کو زندگی بر نہیں بھول باتے اس بچے کے پاس دو اور ننی منی بچیاں بھی زخمی حالت میں بیٹھی تھی جو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ ان پر کیا قیامت گزر چکی ہے اس دل خراش واقعے نے ایک بار پھر یہ سوال پوری قوت کے ساتھ کھڑا کر دیا ہے کہ کیا ملک میں کہیں قانون نام کی کسی چیز کا وجود ہے یا جو چاہے جب چاہے اور جس کو چاہے اس طرح مسل کے رکھ دے جس طرح وہ کوئی جیتا جاگتا انسان نہیں بلکہ ایک حکیر جانور ہو ساہی وال میں سی ٹی ڈی کی بھیانک کاروائی کے بعد پنجاب کے کاؤنٹر ٹی ڈی پارٹمنٹ پولیس کی ٹریننگ پر بھی سوالات اٹھتے ہیں ان سوالات کے جوابات آپ کو ہم ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے اصل میں ساہی وال میں ہوا کیا کاؤنٹر ٹی ڈی پارٹمنٹ کے شیر جوانوں نے ساہی وال کے قریب ایک مبینہ مقابلے میں چار افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا جان بھاک ہونے والوں میں ایک خاتون اور تیرہ سال کی معصوم بچی بھی ہے ترجمان سی ٹی ڈی نے مارے جانے والوں کا تعلق کل ادم تنظیم دائش سے جوڑتے ہوئے کہا ہے کہ سی ٹی ڈی نے حساس اداروں کی جانب سے ملنے والی موثر اطلاع پر انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کیا جس کے رتیجے میں کل ادم تنظیم دائش سے منسلک چار دہشتگرد ہلاک ہو گئے ٹول پلازا کے پاس سی ٹی ڈی ٹیم نے ایک کار اور موٹر سائیکل کو روکنے کی کوشش کی جس پر کار میں سوار افراد نے پولس ٹیم پر فائرنگ شروع کر دی سی ٹی ڈی نے اپنے تحفظ کے لیے جوابی فائرنگ کی جب فائرنگ کا سلسلہ رکا تو خواہ تین سمیت چار دہشتگرد ہلاک پائے گئے جبکہ تین دہشتگرد موقع سے فرار ہو گئے ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق دہشتگردوں سے ہتیار ڈالنے کو کہا گیا لیکن انہوں نے فائرنگ کر دی جس کے بعد دہشتگرد شاہد جببار عبدالرحمن اور اس کا ایک ساتھی موٹر سائیکل لے کر فرار ہو گیا جب گاڑی میں سوار افراد مارے گئے سی ٹی ڈی ٹیم نے موقع سے خود کچھ جیکٹ ہینڈ گرنیڈ اور رائفلز سمیت دیگر اسلحہ قبضے میں لے لیا یہ تو تھی سی ٹی ڈی جیسے ریاستی دہشتگرد ادارے کی روایتی کہانی جو ہر جالی مقابلے کے بعد میڈیا کو فرام کر دی جاتی ہے ساہی وال سانہے پر پولیس اور سی ٹی ڈی کی کلابازیوں نے اس ادارے کا مکر وہ چہرہ بے نکاب کر دیا ہے پہلے پولیس کی جانب سے کہا گیا کہ ساہی وال میں مارے جانے والے افراد اور خواتین ڈکیت تھے وہ بچوں کو اغواہ کر کے لے جا رہے تھے ہم نے بازیاب کر آیا پولیس ترجمان کا کہنا تھا کہ دوپہر بارہ بجے کے قریب ٹون پلازا کے پاس سی ٹی ڈی ٹیم نے ایک کار اور موٹر سائیکل کو روکنے کی کوشش کی فائرنگ کا سلسلہ رکا تو دو خواتین سمیت چار دہشتگرد ہلاک پائے گئے جبکہ تین دہشتگرد موقع سے فرار ہو گئے پھر سی ٹی ڈی کی جانب سے بیان تاگہ گیا کہ گاڑی میں سوار تمام افراد کا تعلق کل ادم تنظیم دائچ سے تھا اور گاڑی سے اسلحہ بارودی موادی برامت کیا گیا دوسری طرف اینی شاہدین کا کہنا تھا کہ مرنے والوں کی گاڑی سے اسلحہ برامت ہوا اور نہ ہی ان کی طرف سے کوئی فائرنگ کی گئی جبکہ اس بدقسمت خاندان کے بچنے والے معصوم بچوں کا کہنا تھا کہ ہم شادی میں جا رہے تھے پولیس نے ممی پاپا کو مار دیا پاپا نے پولیس سے کہا کہ آپ تلاشی لے لیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کچھ اور اینی شاہدین کا کہنا تھا کہ گاڑی میں اسلحہ نہیں کپڑے تھے پولیس نے پہلے بچے پیٹرول پمپ پر چھوڑ دیے اور موقع سے بھاگ نکلے تاہم کچھ دیر بعد دوبارہ آئے اور بچ جانے والے بچوں کو اپنے ساتھ لے گئی کوئی مضاہمت نہیں ہوئی میڈیا ریپورٹس اور اہل محلہ کے مطابق مقتول فیملی لاہور سے ایک شادی پر بورے والا جا رہی تھی کہ سی ٹی ڈی کے ظلم کا شکار ہو گئی مقتول خلیل کی لاہور کے علاقے چنگی عمر صدو میں پرچون کی ایک دکان ہے کہ ظلم کا شکار ہونے والی فیملی اتہائی شریف لوگ تھے ان کا کسی بھی دہشتگرد تنظیم سے کوئی تعلق نہیں سی ٹی ڈی کے ہاتھوں مقتول شخص خلیل کی والدہ اپنے بیٹے بہو اور پوتی کے قتل ہونے کی اندوہناک خبر کا غم برداشت نہیں کر سکی اور وہ بھی ان کے پیچھے ہی عمران خان کے نئے پاکستان سے موہ موڑتے ہوئے دنیا چھوڑ گئی سی ٹی ڈی کا یہ کوئی پہلا ظلم نہیں ہے سینکڑوں کی تعداد میں بے گناہ نوجوانوں کو دہشتگرد قرار دے کر مارنا اس ریاستی بندے مار ادارے کا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے کسی بھی شخص کا تعلق دہشتگرد تنظیم سے جوڑ کر اسے جان سے مارنے کی دمکی دے کر لاکھوں روپے بٹھورنا اس ادارے کے افسران کا منپسند مشکلہ ہے اگر کسی شخص کا ماضی میں کسی کل ادم تنظیم جسے اس دور میں ریاستی سرپرستی حاصل تھی سے کوئی تعلق رہا ہو تو ایسا شخص سی ٹی ڈی کے نزدیک سونے کا انڈا دینے والی مرگی قرار پاتی ہے سی ٹی ڈی کے افسران اور اہلکار ایسے افراد کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا اپنا حق سمجھتی ہے درجنوں ایسے افراد بھی شہر میں موجود ہیں جو سی ٹی ڈی کے بیانک ظلم کا شکار ہو کر ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں کئی افراد ایسے بھی ہیں جو اپنے بچوں کو تو دو وقت کی روٹی دینے کی بجائے سی ٹی ڈی کے کرپٹ افسران کی ناجائز اور بلا جواز فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں کہ اگر سی ٹی ڈی کے اہلکاروں کو حرام نہ کھلایا تو اسے کسی بھی وقت کسی کل عدم تنظیم کا دہشتگرد قرار دے کر شہر کے کسی ویرانے میں مار دیا جائے گا اگر سی ٹی ڈی میں آپ کے کسی بندے مار افسر کے ساتھ قریبی تعلقات اور بے تکلفی ہو تو پھر وہ آپ کو بے گناہ بندوں کو دہشتگرد قرار دے کر مارنے کے ایسے ایسے واقعات سنائے گا کہ آپ کی روح کام جائے گی واقعے نے پولیس کی کاروائی پر کئی سبال اٹھا دیئے جیسے اگر گاڑی میں دہشتگرد تھا بھی تو ساتھ بیٹھنے والے بچوں اور عورتوں کی جانوں کا رسک کیوں لیا گیا ساتھ ہی دوسرا سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا کاروائی کرنے والوں کے پاس مطلوب افراد کو حلاق کرنے کی سوا کوئی چارہ نہ تھا یعنی شاہدین کہتے ہیں کہ واقعے میں فائرنگ کا تبادلہ نہیں ہوا تو نہتے افراد کو پکڑنے کا کیا یہی طریقہ ہے ملزمان پر فائرنگ پیچھے سے ہونی چاہیے مرنے والوں کی گاڑی کی ونڈ شیلڈ پر گولیاں لگی ہیں کیا اس نے پولیس مقابلے کو مشکوک نہیں بنا دیا ساتھ ہی یہ سوال بھی اٹھ گیا کہ دنیا بھر میں انتہائی خطرناک سے خطرناک ملزموں کے ساتھ اگر بچے ہوں تو کیا پولیس اسی طرح اندہ دند فائرنگ کرتی ہے کیا گاڑی کے ٹائر پر فائر کر کے انہیں روکا اور پھر گرفتار نہیں کیا جا سکتا گاڑی میں سوار تین بچوں کو اللہ نے بچا لیا ورنہ پولیس اہلکاروں نے تو ہوئی قسم نہیں چھوڑی تھی ناظرین یہ وہ سوالات ہیں جو ہر پاکستانی کے دماغ میں موجود ہیں کیا ان کا جواب مل پائے گا یہ خود ایک بڑا سوال ہے